جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں کلیکٹر امور منگلہ ڈیم کے آفس میں چودری محمد عیوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ میرپور جو ہے وہ آور سیز کا شہر ہے اور یہاں پہ متاثرین منگلہ ڈیم بھی جو ہیں آور سیز کے گھر ہوئے ہیں آئیے محمد عیوب صاحب سے جانتے ہیں کہ منگلہ ڈیم آور سیز کے گھر بھی متاثر ہوئے ہیں آہ بسم اللہ رحمان رحیم آہ جیسے کہ آہ بہت سارے لوگوں کو علم ہے کہ ریزنگ پروجیکٹ کے دوران بہت سارے لوگ آہ متاثر ہوئے اور کافی لوگ تعداد میں محافظہ لے بھی چکے ہیں ان میں آور سیز بھی شامل ہیں اور کچھ لوگ کے بقائجات بھی محافظہ جاتے ہیں وہ جب بھی آئیں گے انشاءاللہ ان کو محافظہ ادا کیا جائے گا ان کو آہ فیسلٹی ہم یہ دے رہے ہیں کہ میں نے اپنے سٹاف کو یہ پابند کیا ہوا ہے عدائت دی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی بیرون ملک سے کوئی بھی فرد محافظہ کے لیے آئے تو اس کا جتنا پراسس ہے فوری طور پر مکمل کر کے اس کو ایک ہی دن میں چیک اس کو اوالے کیا جائے اگر کوئی ٹیکنیکلی کوئی ایشو آتا ہے تو وہ بھی میں فوراں دور کر دیتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل وجہ سے کوئی بندہ محافظہ سے معلوم نہ رہے اور انشاءاللہ والعزیز جب میں ڈیٹھ سال ہو گیا یہاں پہ آئے ہوئے کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملا نائی شکایت پیدا ہوئی ہے اور کوشش یہی ہے کہ ان لوگوں کی قربانیوں کا اطراف کیا جائے ان لوگوں کو جو ہمارے ملک کے لیے بیرون ملک حدمات سر انجام دے رہے ہیں ذرہ مبادلہ بھیج رہے ہیں ان کے گھر بار متاثر ہو گئے ہیں ان کربانیوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے ان کو زیادہ سے زیادہ سولیات فرام کی جائیں اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے کہ متاثرین زلزلہ تھے اس حوالے سے آپ نے سماجی کام بھی کیے ہیں آہ سماجی کام کی بات کی تو میں آہ چودری کرم علی محموری ریویلفر ٹرسٹ کا عزازی چیئرمن بھی ہوں جو گزشتہ آہ تقریباً کہہ سکتے ہیں پندرہ سال سے کام کر رہے دوزار پانچ اکتوبر دوزار پانچ سے پہلے ہم نے اگست دوزار پانچ میں یہ قائم کیا تھا ٹرسٹ تو گیارہ سلائی سنٹر اس کے زیادہ سام چاہ رہے ہیں ایک زلزلہ کے علاقے نکاہ کھاڑک میں بھی ریسنٹی آہ باروان سنٹر کھولا ہے تاکہ وہاں کے جو والدن ریبر خواتین ہیں ان کو سلائی کڑائی کا کام سکھایا جائے اور وہ اپنے آہ انرمان بنائے جائے تاکہ وہ اپنے روزگار میں خود کفیل ہو سکیں تو مقصد یہی ہے خصوصاً خواتین کو جب وہ چھ ماہ کا کورس کرتی ہیں اس کے بعد کورس مکمل کر لیتی ہیں تو ہم ان کو فری سلائی مشین ساہ دیتے ہیں گفٹ کے طور پر تاکہ وہ گھر جا کر اپنا کام سلائی کا جاری رکھیں اور اپنے روزگار میں اپنی آمدری میں اضافہ کریں اگر کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ ان کو کوئی مشکلات تو پیش آ رہی ہیں تو وہ ان کو آتھ نہ پھلانا پڑے بلکہ ان کے پاس انر بھی موجود ہو سلائی مشین بھی موجود ہو تو وہ اپنے اس انر سے فائدہ اٹھا کر کسی کے متاج نہ ہوں بلکہ خود اپنا روزگار کموا سکیں دوسرا یہ کیا کہ جن جن لوگوں کے خصوصاً سانگ ایریا میں یا بنی اور سموال شریف جانبے لوگوں کے گار متاثر ہوئے تھے ڈیمج ہو گئے تھے ان کو ہم نے سیمٹ فرام کیا ہے تاکہ وہ گار کے تعمیر کرنے میں ان کو آسانی پیدا ہو یہ بھی زلدرہ کے حوالے سے ہماری تنظیم کی ہمارے ٹرس کی جانب سے لوگوں کو مدد فرام کی گئی ہے یہ تھے کلیکٹر امور منگلہ ڈیم چودری محمد ایوب جو ایک اچھے آفیسر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں جی